بلکل سامنے اب گنجائش نہیں ہے ممبر کے تو احباب جو آگے آ رہے ہیں اسے مجارش ہے تشریف رکھیں بیٹھ جائیے تھوڑی دیرے میں انشاءاللہ بیان ہوگا ایک مجارش یہ ہے کہ ان مبارک مجالس کے آداب کی ریایت ضرور رکھیں ان مبارک مجالس کے آداب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے جو احباب کھڑے ہو جاتے ہیں موبائل لے کر پھر تصویریں بھی اتارتے ہیں یہ ان مجالس کے آداب کے منافع ہیں یہ باتیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے دور سے احباب تشریف لارہے ہیں گزارش ہے کہ جہاں آپ جگہ مل جائے وہیں بیٹھ رہے ہیں اللہ نے بہت عظیم کام دیا ہوا ہے ابھی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کے محنت کا کام ہے اس میں دعوت اللہ ہے خروج فی سبیل اللہ ہے اور امت بنے کی باتیں ہیں اکھٹہ رہنا ہے اجتماعیت ہے نقل و حرکت ہے ان ساری باتوں پر عمل کرنا ہے اور جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس کام کی بنیاد یہی ہے کہ مخلوق سے یقین ہٹ کر ایک اللہ پر آ جائے دلوں کی گہرائیوں میں یہ بات اتر جائے ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں جس طرح اللہ نے اکیلے تنہے تنہا بلا شرکت غیر کے ساری کائنات کو بنایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اکیلے تنہے تنہا بلا شرکت غیر کے ساری کائنات کے نظام کو بھی چلا رہے ہیں یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اس دنیا میں تو ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں چکڑا ہوا ہے ساری مخلوق پر اللہ کا قبضہ ہے جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا اور مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے اور اللہ کی چاہتر چیز پر غالب ہے فیصلہ اللہ کا ہے حکم اللہ کا ہے غلبہ اللہ کا ہے دنیا کی تمام حکومتوں پر اور دنیا کی تمام سلطنتوں پر اور دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونسعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا نظل له ومن يدلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ واہده لا شريك لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله شل الله تعالى عليه وعلى عليه وسحبه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة وان لا تخافوا ولا ترزنوا وابشروا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرہ ولكم فيها ما تشتي عنفسكم ولكم فيها ما تدعون نوزلا من غفور الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وامر صالحا وقال انني من المسلمين صدقاندہ حضور الرحیم بزرگو اور پیارے بھائیو اب تعالیٰ شاہ نحو نے ہم پر کرم فرمایا ہے اور ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں اور ذمہ داری پوری کرنے پر انعام اور اکرام کے وعدے کیا یہ بڑا شرف ہے بڑی عزت ہے بڑا شرف اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں بھی دے اور ذمہ داری پوری کرنے پر اکرام انعام ہو گلتی ہو جائے تو معافی بھی ملے گی کام کرنے وانوں کو معافیاں جلدی ملتی ہے بلکہ پہلے ہی معافی دے دیتے ہیں یہ تو کام کرتا کرتا رہتا ہے اس کے لئے گلتی ہو گئی کیا بات ہے پہلا انعام یہی ہوتا ہے کہ معافی دیں گے گلتی کی اور پھر جو صحیح ہوا ہے وہ اس کا انعام اکرام دیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے اللہ سے امیدوار رہو اکشرو وعمیرو وعمیلو ما یسورکم اور کہ اللہ کی بشارتیں سنا کرو اللہ اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں خوشکبریوں سے چلاتے ہیں کہ تمہارے لئے یہ بھی ہے تمہارے لئے یہ بھی ہے دنیا میں بھی یہ ہے آخرت میں بھی یہ ہی ہے ہم کو بشارتیں دیتے ہیں خوشکبریاں دیتے ہیں انعام اکرام کی حجو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بشارتیں شنا کرو تاکہ شوق پہلا ہو اللہ کی اطاعت کا شوق سے اللہ کی اطاعت کی جائے شوق یہ نہیں کہ بوجھ اللہ کے کام کو بوجھ کے بوجھ رہی ہے یہ تو عزت ہے شرح ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کام میں لگایا تھا کچھ کا احسان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَيْزْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ مسلمانوں پر اللہ نے احسان کر دیا کہ ان کے لئے رسول پہ جا رسول نے اپنا کام کیا اور رسول اپنا کام ان کو دیکھ کر دی گئے یہ تو بہلا احسان ہو گیا یہ بہلا احسان ہو گیا رسول بھی دیا کام بھی دیا پھر رسول نے کام کے بارے میں ہم کو ذمہ دار بن جائے اپنے دین کا تو تو بہلا احسان ہو گیا تو اس لئے کہتے ہیں کہ دین کے کام کرنے والے دین کا کام کریں اور اللہ سے کوئی امید رکھیں کہ اللہ مدد کرے گا اللہ کامیاب کرے گا اللہ اچھا انجام لائے گا جی نا کیوں کہ سارا مسئلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سب کچھ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین اور آسمان کا سارا نظام دنیا اور آخرت کا سارا نظام حیات اور موت کا سارا نظام نفع نقشان کا سارا نظام یہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ صرف اللہ اور کسی کے قبلے میں نہیں ہے لَهُ مَلَكُتِ السَّمَعَوَاجِ وَلَبْ خوشی کے آج میں یا شب خوشی ہاں تو کیونکہ اللہ کے دین کا کام کرو اور اللہ سے پور امید رہو پور امید رہو اب شروع وَأَمِّلُو مَا يَسُرُّكُمْ وَشَارَتِ اللہ کی سُنَا کرو فَجَائِلْ یاد کیا کرو وَشَارَتِ اللہ کیا پور فَجَائِلْ فَجَائِلْ ہیں کہ تمہارے کرنے پر اللہ یہ دینے والے ہیں یہ دینے والے ہیں یہ ہونے والا ہے یہ ہوگا اور زبراتیں کیوں کہ وَشَارَتِ شُنَا کرو بار بار بچاکے اللہ کی انعامات کا یقین بنے اللہ کی مدد کا جھان دے رہو کے اصل مدد کرنے والا تو اللہ ہے حسن کام بنانے والا تو اللہ ہے حالات کا بھی وہی مالک ہے نہ ٹائز کا بھی وہی مالک ہے نہ فی نقصن کا بھی وہی مالک ہے اور کوئی نہیں ہے اس لئے کہ اللہ سے امد وار رہو ہم ملو محیر شروع اللہ سے امد وار رہو کہ اللہ ایسے حالات تہرہ کر دے گا جو حالات تمہیں خوش کر دیں گے ایسے حالات اللہ پیدا کرے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے مراج پوری ہو جائی ہے اس لئے یہ پور امید رکھتے ہیں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عیشہ ہی پیدا کیا ہے یہاں مختلف حالات آتے ہیں شبہ ہوتی ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ایک حال باقی نہیں رہتا ایک حالت باقی نہیں رہتی خدرت ہے اللہ کی پسپنا بھی ہوا جوانی بھی ہوئی بھوڑا کا بھی ہوا بیماری بھی ہوئی تندرستے بھی ہوئی گری بھی ہوئی مارداری ہوئی یہ حالات ہیں جو انسانوں کے زندگی پر گزرتے ہیں ایک حال باقی نہیں رہتا یہ اللہ کی خدرت ہے خدرت دکھاتے ہیں اور خدرت دکھا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا اللہ کے بیار سے نہیں ہوگا ایک ہی اللہ ہے کہ وہ ہی کرنے والا ہے پچھلے وہ اس کی خدرت کے بہت سے نشان اور اس کی خدرت کے بہت سے آشار ہماری اپنی زندگیوں میں ہے گوھر کرے تو کہ تمہارا بچپنا کہ کس نے بنایا اور تمہاری زوانی کس نے بنائی کہ تمہارا بڑا پا کس نے بنایا اپنی مرضی سے کوئی بچپنا نہیں اور اپنے مرضی سے زوانی نہیں اپنے مرضی سے بڑا پا نہیں یہ خدرت تمہارے اوپر جاری ہے ہماری خدرت کی نشانیاں تمہاری جاتوں میں ہیں دیکھتے نہیں ہو یوں کہا کہ خدرت کی نشانیاں تمہاری جاتوں میں نظر آئے گی دیکھتے نہیں ہو تو خدرت دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خدرت دکھا کر اپنی طرف ہم کو متوجہ کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی خدرت کو دیکھنا کہ اللہ اپنے خدرت سے کیسے کام بنا رہا ہے خدرت سے بڑے بڑے کام بنائے ہیں زمین کو آسمان کو پہاروں کو سمندروں کو دریاؤں کو سب کو پیدا کیا اور صرف قدرت سے پیدا کیا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی شریک نہیں ہے کہ اللہ وہ تنہ تنہا ہے اپنی قدرت سے پیدا کرنے میں ایشہ ہی انسانوں کا حال بنانے میں بھی اللہ تنہا ہے کہ وہی حال بنا رہے گا وہی کامیاب کرے گا ہاں کامیابی کے کچھ قائدے شرطیں ہیں کئی شرط پر اللہ تعالی کامیابی دے گا اگر یہ بات ہے تو پھر کامیابی کامیابی ہے تو اللہ تعالی نے ہم کو ایک راستہ کامیابی کا دیا ہے وہ دین کا راستہ ہے دین کے علاوہ جتنے راستے ہوں گے وہ کامیابی کے نہیں ہوں گے بلکہ دھوکے کے ہوں گے کہ اگر اس میں کامیابی سمجھا ہے تو دھوکے میں کامیابی نظر آئے گی وہ ہے نہیں نظر آ رہے گی کامیابی حاکم کو حکوت میں داجر کو تجارت میں مالدار کو مالداری میں اصباب والے کو اصباب میں اپنی کامیابی نظر آتی ہے مگر ہے نہیں نظر آ رہی ہے اس سے کہتے دھوکہ ہے کہ اصل کامیابی کس کے حال میں ہے کہ چاند پانی میں نظر آتا ہے تالا اپنے تو چاند تالا اپنے نہیں ہے چاند تو اوپر ہے تالا اپنے نظر آتا ہے ایسے دنیا کے نقشوں میں انسانوں کو کامیابیاں نظر آتی ہے کہ وہ ہے نہیں نظر آتی ہے وہ تو اوپر سے فیصلہ ہوگا اور تب کامیابی ہوگی سان اوپر ہے آنی میں نہیں ہے آنی میں نظر آتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو خبریں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اپنی زندگی کو کچھ پر کالنا ہے اپنی زندگی کو اس پر قائم کرنا ہے اور جن باتوں سے مہنے کیا ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے یہ زندگی کی ذمہ داریاں ہیں تو ہماری زندگی میرے دوستو ذمہ داریوں کی زندگی ہے ذمہ داریوں کی زندگی ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجت کے لئے پیدا کیا ہے اور ہم کو ہم کو ایک کام کے لئے پیدا کیا ہے قصور صلی اللہ علیہ وسلم قصور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ الدُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے یہ بشارت ہے کشکبری ہے کہ دنیا اور اس کے ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لئے پیدا کی ہے اور کسی کے لئے نہیں پیدا کیا کسی جن کے لئے کسی اور مخلوق کے لئے نہیں بنائی یہ انسانوں کے لئے بنائی کہ اِنَّ دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ دنیا تمہارے لئے بنا دی ہے اور صرف بنائی نہیں ہے بلکہ بنائی بھی ہے اور تمہارے کام میں لگائی ہے یہ بھی ہے یہ کھالی بنائی نہیں ہے بنی ہوئی چیزیں تو بہت ہیں یہ تو تمہارے کام میں لگائی ہے یہ دوسرا ہی نام ہے کہ پیدا بھی کیا ان چیزوں کو تمہارے واجتے دنیا کی اور ان دنیا کے چیزوں کو تمہارے کام میں لگائی خدمت میں لگائی وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَا ایک آیت یہ کہا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَا زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگائی ہے اور دوسرے آیت میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَارْضِ جَمْيَا زمین آسمان میں جو وہ تمہارے کام میں لگائی ہے تمہارے کام میں لگائی ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہارے واجتے پیدا کر دی ہے یہ بشار ہے کہ دنیا کو تمہارے واجتے پیدا کیا تمہارے کام میں لگایا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا اور کوئی بھی چیز ہمارے کام سے انتار نہیں کر سکتی لوہی سے کام لو لکڑی سے کام لو پانی سے کام لو ہوا سے کام لو آگ سے کام لو جانوروں سے کام لو زمین سے کام لو کوئی مخلوق کھنٹر نہیں کرے گی کہ میں نہیں کرے گی سب سے انسان کام لیتا ہے ہاں اپنا فائزہ ہوتا تھا ہے تو کہ اللہ نے ان کو اسے کام کے لیے پیدا کر دیا ہے انسانوں کے خدمت کے لیے بڑے بڑے جانوروں سے کام لیتے ہیں ہاتھی سے کام لیتے ہیں ہوت سے کام لیتے ہیں کتنا طاقتور جانور ہے ہاتھی اور ہوت ان سے کام لیتے ہیں لوگ کیوں کہ اللہ نے ان کو پابن کیا ہے تسخیر کہ ان کو پابن کر دیا ہے کہ تمہیں ان کا کام کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے ہاں اس نے کوئی مخلوق انکال نہیں کرے گی کہ نہیں ہم نہیں کرتے ہم نہیں کرتے ہرکال کرتے ہیں کہ نہیں کوئی ہرکال نہیں کرے گا آمن تسخیر کہتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو تمہارے کام میں لگایا یہ انان ہے اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت دنیا خلقت لکم اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کر دیا دنیا کے سمندر وہ آپ کے لئے سمندر کو کام میں لگایا ہے سمندروں کے راستے سے تجارتیں ہوتی ہیں کمائیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے مسلم ہوتی نکالتے ہیں سمندروں میں سے کہ ہاں تو سمندر کچھ نہیں کہتا ہے کچھ کی پشت پر جہاں چلتے ہیں پانی کو کھاڑتے ہوئے پانی کو چیرتے ہوئے جہاں نکل جاتے ہیں وَطَدَلْفُ الْقَفِهِ وَمَآخِرَةَ کہ تم تشتیاں کو دیکھو گے کہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چلی جاتی ہے زمین پر تو گاڑیاں رینگتی ہوئے جاتی ہے یہ پانی کو چیرتے ہوئے جاتی ہے کہ کیا ہے کیا خدر کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے بہت بڑی مخلوق ہے یہ تذکیر کہلاتی ہے یہ نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے نعمتوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا سمجھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا کہ جتنے بغیر مانگے دی ہے نعمتیں اگر کام کر کے مانگو گے تو اس سے بھی زیادہ دے گا بغیر مانگے دی ہے اللہ تعالی کی صفت ہے کریم کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے سکی وہ ہے جو مانگنے سے دیتا ہے اور سکی آدمی ہے کوئی بھی جاوے واپس نے کرتا ہے سکی ہے کہ سکی مانگنے سے دیتا ہے سکی ضرورت سمجھ کر دیتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہاں دے لو اس کو ضرورت ہے دے لو کہ سکی ضرورت دیکھتا ہے سکی مانگنے سے دیتا ہے اور قیم کہ قریم اپنے کرم سے دیتا ہے جس کو ضرورت ہوتی اس کو دے گا جس کو نئی ضرورت ہے اس کو بھی دے گا ماننے والی کو بھی دے گا نماننے والی کو بھی دے گا اور اپنی شان سے دے گا اپنی شان سے دے گا سامنے والے کی ضرورت دیکھ کر نہیں اپنی شان سے ہاں ہل کیوں کہ اللہ کریم ہے تو کریم اپنے کرم سے دے گا اس لئے یہ شعرِ انعامات اکرامات اللہ تعالیٰ نے اپنے مندوں کے لئے کیے دنیا کے زندگی میں تو اس کو حجو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں یہ شعر فرمایا کہ انت دنیا خلقت لکم دنیا اللہ نے تمہارے لئے پیدا کرتی ہے یہ بشارت ہے خوشکبری ہے کہ دنیا تمہارے لئے دوسرا جملہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآٰخِرَةِ اور تم آخرت کے لئے پیدا ہوئے یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا نبی ہے پیغام لائے ہیں اللہ کی طرف سے وہ پیغام یہ لائے ہیں کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے انت دنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ تم لوگوں کو یعنی انسانوں کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے جب سے پیدا ہوا ہے کب سے اس کی رویش چالو ہو گئی ہے جب سے آدمی پیدا ہوا اس کی رویش چالو ہے اس کے طرف آخرت کی طرف موت کی طرف روز روز لکمان حقیم اپنے بیٹے سے کہہ دے تھے بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تو جا رہا ہے موت کی طرف روز 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 تو اس کی رویش اور اس کی رفتار جو ہے وہ موت کی طرف اور آخرت کی طرف یہ روزانہ کی بات کہ تم کو آخرت کیلئے پیدا کیا ہے اور آخرت کی طرف اللہ تمہیں لے جا رہا ہے کہ اصل آخرت ہے اللہ نے آخرت پیدا کیا ہے دنیا کو بھی پیدا کیا ہے آخرت کو بھی پیدا کیا ہے دونوں کا مقصد علا جلگ ہے دونوں کا مقصد علا جلگ ہے کہ دنیا عمل کرنے کیلئے پیدا ہوئی ہے اور آخرت نتیجہ دکھانے کیلئے بنائی ہے دنیا کام کرنے کیلئے بنائی ہے کہ یہ کام ہوگا اچھا برا تھوڑا زیادہ غلط صحیح یہ کام ہوں گے اور آخرت کہ آخرت میں اس کا نتیجہ ہوگا اور وہی اصل ہے کہ آخرت اصل ہے دنیا کے دنیا گزرنے کیلئے ہے فنہ ہونے کیلئے ہے ختم ہونے کیلئے ہے مٹنے کیلئے ہے جس کو پائیداری نہیں ہے دنیا کو جس کو پائیداری نہیں ہے یہ مٹنے کیلئے ہے اور آخرت کہ آخرت تو اللہ نے باقی رہنے کیلئے بنایا ہے کہ آخرت کی دو صفتیں ہوگی کہ ایک صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ وہ باقی رہے گی ختم نہیں ہوگی دوسری صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ آخرت ہر انسان کو بطور بدلہ کی ملے گی آخرت بدلہ ہوگی اچھا یا بنا بدلہ زندگی کا کہ زندگی اچھی گزری ہے تو اچھا بدلہ لِلَّهِ الْلَهِ سَنْ خُسْنَا بَزْزِی آدھا جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو اچھا ملے گا اور زیادہ ملے گا اپنی کرم سے جاڑا لیں تو آخرت کہ آخرت بطور بدلہ کی ملے گی اور آخرت ہمیشہ کے لئے ملے گی آخرت میں زوال نہیں ہے آخرت میں زوال نہیں ہے آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور ہمیشہ کے لئے ملے گی یہ آخرت کی حفقت ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے کوئی مانے نہ مانے بات یہی ہے اسے حجو صلی اللہ فرمائے تم کو آخرت کے لئے ملے گا اور تم آخرت کی طرف جا رہے ہو روز 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 چاہو نہ چاہو ایک دل پہنچ جائے گا اپنے منزل میں جو آخرت میں بنی ہے اس لئے حصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جنت آخرت اللہ یا حیوان کہ حصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس میں زوال نہیں ہے اس میں جو نعمتیں ملے گی آخرت میں وہ ہمیشہ مجھا کے لئے ملے گی جو آخرت آوے گی وہ ہمیشہ کے لئے ہوگی ہاں یہ ہے کیوں کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی بطور بقا کے ملے گی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ تم آخرت کی طرف جا رہے ہو اس لئے دنیا سے اپنے آخرت بناو یہ دعوت ہے کہ دنیا سے اپنی آخرت بناو وَقْدَغِي فِي مَا آتَاتَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَمْسَ نَصِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا آخْسَنَ اللَّهُ الْاِلِكُ کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے یہ کہا دنیا تو تیرے ہاتھ میں رہے گی نہیں وہ کسی کے ہاتھ میں رہتی نہیں ہے بلکہ ہر آدمی گودر جاتا ہے بادشاہ ہو تو گودر جائے گا فقیر ہو تو گودر جائے گا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تو تُو کہ دنیا سے اپنی آخرت کو بنا لے وَبْتَغِي فِي مَا آتَاتَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اپنی دنیا سے آخرت بناو اور اپنا حصہ مت بھول جاؤ آدمی سے میرے بچوں کا ہو جاوے میرے پوتوں کا ہو جاوے ان کا ہو جاوے ان کا ہو جاوے سب کی بناتا ہے کہ تُو اپنی بنا لے اپنا حصہ مت بھول اپنا حصہ مت بھول وہ اپنا حصہ بھول جاتا ہے اور یہ پیسے خانوں کی تکر کرتا ہے پیسے کہا کہ اپنا حصہ مت بھول وَلَا خَلْسَ نَصِبَتَ مِنَتْ دُنْيَا وَاَحْسِنُ كَمَا حَسَنَ اللَّهُ الدَّارِكَ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تیرے ساتھ بھلائی کیا ہے کہ تُو بھی دنیا میں بھلائی کر تُو بھی دنیا میں بھلائی کر یہ دعوت دیئے تو دعوت میرے طور تو یہ ملی ہے کہ دنیا سے آخرت بناو کہ دنیا سے آخرت بنانے کا کیا سامان ہے تیسے تُو سے حلوہ بناو زمین سے کہ زمین سے فصل لو زمین دیئے کہ زمین سے فصل لو تو فصل لینا کے کیا طریقہ ہے حلوہ بنانے کے کیا طریقہ ہے ایسے ہی میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب ہیں اور آخرت بنانے کے طریقے ہیں اسی کیلئے رسول آتا ہے نبی اسی لئے سے آتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا سے آخرت بنانا سکھاویں کہ اپنی آخرت کیسے بنا ہوگی تو میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا سبب وہ ہے ایمان ایمان سے آخرت بنتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ جب سے آدھا بلی اسلام زمین پر آئے ہیں تب سے یہ کلمہ چلایا جائے ہیں کیونکہ دنیا وانوں کو آخرت بنانا شکھانا ہے چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کیوں ہوں یا ہی زمانے کیوں تو بنانے کا یہ کی طریقہ ہے یہ کی راجتہ ہے آخرت بننے کا راجتہ تو وہ ہے لا الہ الا اللہ ایک ایمان ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہی کام بنانے والا ہے حیات موت کا وہی مالک ہے حالات اس کے ہاتھ میں ہیں اچھے اور برے تمام حالات صرف اس کے ہاتھ میں ہے کوئی دوسرا خالق نہیں ہے اس لئے اللہ فریمان لاؤ یہ دعوت ہے اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو کونسا تعلق ہے بندگی کا تعلق ہے اللہ سے بندگی کا تعلق ہے ہم بندے ہیں اس کی بندگی کریں گے اس کی عبادت کریں گے یہ آخرت بننے کا پہلا سامان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول صلی اللہ تو آپ بھی اسید کو لکھ رہے ہیں لوگوں سے فرماتے تھے گئے لوگوں لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں کہ یہ اور آخرت نبی کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دنیا کی سلامتی ہے آخرت کی کامیابی ہے دنیا کی سلامتی مسافر یہ جاتا رہے کہ صحیح سلامت پہنچ جاؤں مسافر کیا جاتا ہے کہ سفر ہے صحیح سلامت سفر ہو جائے تو رسول صلی اللہ اپنے دعوت میں جب ایمان کی دعوت دیتے گے تو یہ کہتے کہ تم ایمان لیا ہو تم قلب میں واجئے ہو گئے تو سلامت رہو گے اصلی پسلی ایمان لیا ہو دن پسلو تو کیا ہوگا کہ سلامت رہو گے مسافر کو سلامتی چاہیے گزر دے ہو جائے رہنا تو ہے نہیں جانا یہ ہے کہ بھئی دعا کرو میں صحیح سلامت پہنچ جاؤں تو اس کے لئے بشارت دی کہ تم اللہ کے دین واجبن جاؤ تو دنیا میں سلامت رہو گے اور آخرت میں کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اس لئے بات مان لو بات قبول کر لو دین قبول کر لو کہ پھر تم دنیا میں سلامت رہو اس سلامتی کا سامان ہے اللہ کا دین چونکہ دنیا سے گزرنا ہے تو مسافریں چاہتا ہے کہ میرا گزرنا سہی سلامت ہو جائے جہاں رہو وہاں جہاں پلا پڑے وہاں میں سہی سلامت تو اس کی زمانت دی ہے کہ تو مطع کے دین قبول کرو گے چلو گے تو دنیا میں سلامتی آئے گی بات یہی ہے کہ جب دین زندگیوں میں آ دے گا تو سب سے پہلے انعام بھی ہوگا کہ سلامتی اور رحمت آ دے گی دین کی وجہ سے حتیو اللہ راتیو الرسول لالکم ترحمون بات مانو اللہ کی بات مانو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جاتے رحمت کا جو سامان ہے وہ اللہ رسول کی بات مان کر کے چلنا ہے حالات کی صدرنے کا جو چلیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کر کے دنیا سے چلے بات نہ توڑے حکم نہ چھوڑے حکم نہ چھوڑے اور اللہ کی بات نہ توڑے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ رحمت آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ وہ زندگی میں آ رہے کہ وہ اس سے سارے حالات بنیں گے حالات اللہ بنائے گا اور ذریعہ اس کا دیا ہے وہ ہے دین دیا ہے دین سے میرے دوستو دنیا کی سلامتی ہے بلکہ دنیا باقی رہے گی دین کی وجہ سے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ دنیا کو باقی رکھے گا دین کی وجہ سے حضی شریف میں ہے کہ روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو خیامت نہیں آئے گی اتنی بڑی زمانت بھی ہے کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے بس وہ اکیلہ اللہ اللہ کہتا ہے تو کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو باقی رکھیں گے کہ ایک میرا نام لینے والا ہے تذبیق کے نام لینے سے دنیا باقی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی ہزاروں بندے نام لینے والے ہو جائیں گے تو ہاں کہ پھر دنیا میں خیر آگے گی اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری بات مانا کرو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں یہ فرماتے تھے لوگ کہ میری بات مانا کرو بعض لوگوں کو نام لے کر فرماتے ہیں وہ فلانے دیکھو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں میری بات مانا کرو یہی بات ہے میں دلوشتوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دن میں دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں جن حالات کو اپنی پسند کرتا ہے وہ دین کی وجہ سے آئیں گے اور جن حالات سے اپنے گھبراتا ہے وہ بے دینی سے آئیں گے ہاں وہ بے دینی سے آئیں گے کہ جب بے دینی ہوگی تو وہ حالات اللہ لارے گا جن شوہ گھبراتے چاہے وہ اپنی حیثے سے اپنے کتنا ہی ہمچا ہو کتنا ہی بڑا حاکم ہو کتنا ہی بڑا مالا رہو لیکن اگر اس کی زندگی شہی نہیں ہے اللہ اس کو وہ حالات دکھائیں گے جس سے وہ گھبراتا ہے کیوں کہ اس کی زندگی شہی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فیرون کے بعد دی جا اور دعوت دی تو اس نے بات مانی نہیں بات مانی نہیں اس نے اور جب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو دین کی ضرورت نہیں ہے موسیٰ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس حکومت ہے میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے یہ کہا یہ کہا کہ میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے میرے پاس اقتدار ہے ہمیں کوئی تبلیغ کوئی دعوت کی ضرورت نہیں لیکن موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کیا نبی تو اپنا کام کرتا ہے کوئی مانے نہ مانے کوئی قبول کرے نہ کرے کام کرنا ہے پھر کام اپنا اثر بتاوی گا جس طرح پانی برشتا ہے تو پانی اثر بتاتا ہے زابران کی زمین میں زابران تعدہ ہوتا ہے جول کی زمین میں جول پیدا ہوتے ہیں پانی اپنا اثر اس طرح دین دین کی محنت دین کی تعلیم کہ یہ اپنا اثر بتاوی گی ہاں تو موسیٰ علیہ وسلم نے اپنا کام کیا تو حالات بدلنے شروع ہو گئے جی ہاں کہ پھر ان اور اس کی قوم اپنے حکومت کی وجہ سے انکار کرتی تھی تو ان کے حالات بگرنے لگے جن حالات سے وہ گورنہ دے دے وہ ہی تعلیم کیوں کہ انہوں نے دنیا میں اپنی جگہ دین کو دی نہیں دین کو جگہ نہیں کی دین کو قبول نہیں کیا تو ناموافق حالات آنے شروع ہو گئے ہے تو بادشاہد ہے تو یک تیرہ دنیا کی سلامتی آئے گی اور آخرت کے نجات آئے گی اس لئے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف آنا اور اللہ کی دین کی طرف آنا یہ اہم دعوت ہے اس میں سب سے پہلے ایمان بنانا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو بندگی کا تعلق اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا بروردگار ہے اس نے ہم کو عبادت کے لئے پیدا کیا اور عبادت زندگی کا اصلی مقصد ہے عبادت زندگی کا اصلی مقصد ہے زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خرشنگی یہ زندگی بندگی کے ساتھ کہ خوشی ہے انام ہے اکرام ہے نجات ہے زندگی بے بندگی شرمندگی اور زندگی مگر بندگی کے مقصد ہے شرمندگی ہوگی کہ دنیا کے اسباب رہیں ہی نہیں اور بندگی ہوئی نہیں تو آدمی پریشان ہو جائے گا نتیجے میں اسی طرح یہ پیغام آیا ہے کہ اپنے زندگی کو اللہ کے حکم والی واللہ کے تعلق والی بناو سب سے پہلے ایمان اور یقین بنانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آخرت بنانے کا پہلا سبب کہ اللہ ایمان کی ذریعے سے آخرت بنائیں گے اور ایمان کی ذریعے سے دنیا میں سلامتیں لائیں گے یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ایمان نہیں ایمان کا کلمہ یہ ایمان کا کیا تقاضہ ہے ایمان کا کیا تقاضہ ہے کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے ایمان کی دعوت بھی ہے ایمان کی تعلیم بھی ہے ایمان کے نتیجے بتائیں ہیں ایمان کی نتیجے بتائیں ہیں کہ ایمان کا کیا نتیجہ ہے کہ ایمان کے نتیجے میں دنیا کا بقا ہے اور آخرت کے کامیابی ہے آخرت کے کامیابی ایمان پر ملے پیشلے کہا اس کلمہ کو کسرہ سے پڑھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرماتے ہیں اکشرو کہ کسرہ سے یہ کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور جس طرح کسرہ سے اس کو پڑھنا ہے کہ اپنے زندگی کلمے والی بنانے گا اللہ کے حکموں والی نبی کے طریقوں والی زندگی سنت والی زندگی حکموں والی یہ اس کا تقاضی ہے تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت والی بڑھا اللہ پر ایمان لاکر اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا جب اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے گا تو پھر ان کا اپس کے تعلقات بھی صحیح ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرماتے تھے کہ من اسلحہ ما بینہو و بین اللہ اسلحہ اللہ ما بینہو و بین خلق ہی کہ جو لوگ غبنہ اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا ایک ہی راجتہ کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو تو پھر کہنی چھے کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے فیصلہ اوپر سے آئے گا تمام چیز مخلوق ہے اور فیصلہ صرف اللہ کا ہے یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے فیصلہ بھی اللہ کا ہے اللہ کی مخلوق میں اللہ کا فیصلہ چلے گا کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا اللہ کی بات چلے گی دیر یا شویر لیکن اللہ کی چلے گی اس لیے فرمایا کہ جو لوگ غبنہ اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیتے ہیں اللہ ان کا اور دنیا وانوں کا معاملہ صحیح کر لیتے ہیں یعنی حالات اللہ کے اطاعت اور تابع داری سے صحیح ہو جائیں گی حالات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کا قائدہ یہ ہے کہ اپنے زندگیوں کو حکم وادی بڑھاؤ اللہ تعالیٰ اسباب بھی دے گا احکام بھی دے گا دونوں دیتے ہیں اللہ ہم کو اسباب بھی دیتے ہیں احکام بھی دیتے ہیں جیسے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کے حکم دیئے ہیں کہ آنکھوں کا استعمال کہاں کرو گے کان دیئے ہیں تو کان کے احکام بھی دیئے ہیں زبان دیئے ہیں تو زبان کے احکام بھی دیئے ہیں حات پان دیئے ہیں تو اس کے احکام دیئے ہیں ایسے ہی مال اسباب دیئے ہیں تو مال اسباب کے احکام بھی دیئے یہ نعمت ہے جس طرح اسباب نعمت ہے احکام بھی نعمت ہے خوشی کو دین کہتے کہ اپنے اسباب میں اللہ کے حکموں کے ساتھ جندگی گزارہ کہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف شائع ہیں اسباب بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں احکام بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسباب بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور احکام بھی وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں احکام کو سیکھ کر عمل کرنا اس کو دین کہتے ہیں اور احکام سے غافل ہونا اور دنیا میں لگنا یہ گفلت ہے یہ جہالت ہے گفلت اور جہالت یہ گفلت اور جہال یہ دو صفت ہیں یہ نقصان پہنچانے والی ہے کہ آدمی اللہ کے حقوق سے غافل ہو گیا اپنے ذمہ داری کی بات سیکھنے سے جاہل ہو گیا علم و جکل جو دیا گیا ہے علم و جکر وہ اس لئے ہیں کہ علم سیکھ کر کے اپنے جہالت دور کرو اور اپنے آپ کو ذاکر بنا کر غفلت دور کرو کہ علم کے ذریعے سے ذمہ داریاں کا پتا چلے گا اور غفلت دور ہونے کے وجہ سے وہ ذمہ داریاں پوری ہوگی علم و جکر علم و جکر کیا یہی مقصد ہے کہ زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو جاننا کہ میری زندگی کے کیا ذمہ داری ہے کیونکہ دنیا ذمہ داریوں کے جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے یہاں ذمہ داریاں آئے گی جس طرح اسباب آتے ہیں ذمہ داریاں آتی ہیں تو میں نے یہ کہا کہ اللہ جیسے اسباب دیں گے ایسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام بھی دیں گے تاکہ زندگی حکم والی بدلے ہیں اگر حکم نہیں ہے آدمی صرف اسباب میں لگا ہے تو وہ دھوکے میں ہے اس کو دھوکہ کہتا ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَاِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے اور دھوکہ کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو آخرت تو بول کر دنیا میں لگ گیا پھر دنیا ہاتھ میں رہی نہیں یا یہ دنیا میں نہیں رہا یا تو آدمی نہیں رہے گا حکم زندگی میں آئی نہیں تو یہ آدمی دھوکہ کہے گا کہ سمجھاتا نفع ہوا نقصان اس کو دھوکہ کرتے ہیں نفع سمجھاتا ہو گیا نقصان دھوکہ اور دھوکہ جب کھلتا ہے تو آدمی پستاتا ہے دھوکے کی علامت بھی یہی ہے کہ بھئی مجھے دھوکہ ہو گیا مجھے دھوکہ کیا ہو گیا کہ نفع سمجھ کر کام کیا اور تھا نقصان تو دھوکہ جب کھلتا ہے تو آدمی کو پستاتا ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی موت پر پستائے گا تو صحابہ نے دست کیا کہ ہر آدمی کیوں پستائے گا اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی پستائیں گے کہ وہ کیوں پستائیں گے کہ وہ اس لئے پستائیں گے کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا یہاں تو بہت کچھ ملتا تھا یہاں تو بہت کچھ ملتا تھا میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا تو وہ تو اس لئے پستائیں گے جنہوں نے نہیں کیا اُٹھے پستانا تو ہی ہے کیوں؟ کہ اب دھوکہ کھل گیا اس لئے میرے دوستوں ہم کو زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لئے دی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں سے نکال کر حق پر اور حقیقت پر آ رہے ہیں اس میں پہلی شکل ایمان کی ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ بنانا ہے اپنے ایمان میں اطاعت کو لانا ہے کہ ہمارا ایمان اطاعت کا تقاضہ کرے گا کہ اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اپنے آپ کو اطاعت والا بناو جب اطاعت والا بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوگی اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی کہ پھر حالات رحمت والے ہو جائیں گے ناکرمانیوں سے حالات مصیبتوں والی بن جاتے ہیں اور جب زندگی اطاعت پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے حالات کو بدلتے ہیں دن پر قائم رہنا بھی ضروری ہے ہر مسلمان کو اپنے دن کا بدلگار بننا بھی ضروری ہے کہ دن سکھے اور سکھاوے سکھنے سکھانے دوسروں کو تیار کریں اس کو دوسرات کہتے ہیں یہ دونوں کام ہیں جب یہ دون کام ہوں گے تو ہماری زندگی کی ذمہ داری انشاءاللہ پوری ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اپنے بدلتے دیں گے عزت دیں گے اچھے حالات دائیں گے دعاوں میں قبول یہ دارے گی اس پر ہے تو اس کے لئے تیار ہیں ہم بتا رہے ہیں جو جو تقاضی آپ کے سامنے پیش کر جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ پورے کریں گے ٹھیک ہے تیار ہیں اس کے لئے جی صرف نام لکھانے والے کھڑے ہیں باقی ساتھی بیٹھے ہیں صرف نام لکھانے والے کھڑے ہیں جی بھائی محمد احسان صاحب محمد حاشمی حرسان جی بھائی شیر خان صاحب کی پوری جماعت چلے کے دی محمد زیشان چار ماہ کے لئے جی ہاں ادنا کتنا وقت ہے چار مہین کے لئے ماشاءاللہ باقی ساتھی بیٹھے ہیں ابھی تقاضی چل رہا ہے تشکیل ہو رہی ہے باقی احباب بیٹھے ہیں صرف نام لکھانے والے کھڑے ہوں گے شیراز چار مہینے کے لئے بھائی شیراز صاحب بھائی یہ موبائل بند رکھی ہے موبائل بند رکھے ہیں اللہ کو جزائے خیار اتا فرمائے جی بھائی شیراز صاحب کیا فرمائے ہیں ہنگوز سال کی جماعت ہے ہاں تاجر خان چار مہینے کے لئے اللہ قبول فرمائے ہیں